اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور انسوائی کر رہوں گے اپنی لائف کو اللہ آپ سب کو ایسے ہستا بستا مسکراتا رکھے اور آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں ایسے ہی یاد کرتے رہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی کیسے امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یار میں آج بتانے والوں آٹو انویسمنٹ کے بارے میں بائننس کے اندر اب کیسے خود بخود ٹریڈ مطلب کیسے لگا سکتے ہو یعنی کہ ایک بوٹ ہوگا وہ آپ کو ٹریڈنگ لگا کے دے گا لو پرائس میں بائے کرے گا اور اب پرائس پہ جا کے وہ سیل کرے گا یعنی کہ آٹو خود بخود آپ کا پروفٹ ہوتا رہے گا آپ نے کیا کرنا ایک دفعہ لگا کے آپ اس میں مہینوں لگا کے چھوڑ دو آپ کو وہ پروفٹ دیتا جائے گا لاؤس نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بوٹ ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر سپورٹ ٹریڈنگ میں اندر آپ کو کوئی بھی لاؤس نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ جو ہے ایک کوئن کو بائے کر کے رکھتے ہو اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے تو سیل آؤٹ کرتے ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب مینولی لگاتے ہیں میرے بھائی تو مینولی ہم خریدتے ہیں کوئن بیس ڈالر کا خرید کے پچیس ڈالر پر سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا ویٹ کرتے ہیں کبھی کبھی پچیس ڈالر پر جانے کے لیے اسے بہت ٹائم لگتا ہے پندرہ دین بیس دین بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سمارٹ ٹریڈ طریقے سے نہیں کھلو گے تو اس میں بڑی ٹیکنکس آتی ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کو انڈکیٹرز کا دھیان رکھنا ہے اس میں آپ کو سپورٹ ریجیسن کا دھیان رکھنا ہے بہت ساری چیزیں جو کہ میں نے اپنے چینل پر بتائی ہوئی ہیں تب بھی آپ نہیں سیکھ پا رہے ہو میرے بھائی تو آپ کو یہ زبردست سٹیٹیجی لے کے آ چکا ہوں کہ آپ کیسے اپنا پروفٹ لے سکتے ہو کم پروفٹ لوگیں لیکن بہترین پروفٹ لوگیں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ ایک دن میں ایک ڈالر دو ڈالر جو ہے ایزیلی ارن کر سکتے ہو ارن کر سکتے ہو کیسے اٹومیٹک بوٹ لگا کہ وہ بوٹ کیسے لگانا ہے بائنانس کے اندر ہی بوٹ موجود ہے میرے بھائی سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے بھائی کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دینا اور اسی کے ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی دبانا ہماری لیٹس انفرمیٹیو ویڈیوز آنے کے لیے بیل آئیکن دبانا رازم ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا آپ لائک نہیں کرتے ہو چلو سکرین منمائز کرو پلیز اور اس کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا لائک کر دو ویڈیو میں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں شروع کرتے ہیں ویڈیو تو آپ کو ایک آئیکن ملتا ہے کونسا سٹیٹیجی ٹریڈنگ ٹھیک ہے یہاں پر ایک آپ کو آئیکن ملتا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کا آئیکن نہیں ہے تو میرے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر مور پہ جانا ہے مور پہ جاؤ گے جس میں مور پر کلک کرتا ہوں مور پر کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آو گے ڈاؤن کرو گے اور یہاں پر ایک آپ کو آپشن ملے گا کونسا آپشن ملے گا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں اور ٹریڈ کا آپشن ٹھیک ہے یہاں پر ملے گا اور اسی کے ساتھ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو ایک سٹیٹیجی ٹریڈنگ کا ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کو کلک کرنا ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے کہاں پر یہاں پر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس پر ہم سٹیٹیجی ٹریڈنگ ٹریڈنگ پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں اب ہم نے کونسا یوز کرنا ہے ہم نے یہ بھی یوز نہیں کرنا میرے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس ون ٹیپ کر کے کلک کرنا ہے سپورٹ گریٹ کو اب آپ کے دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا ایک پیر کھل گیا آٹومیٹک آپ کا کون سا پیر کھل گیا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بی ٹی سی کا پیر کھل ہے اب آپ بی ٹی سی پھر تو نہیں ٹریڈ کرو گے آپ ٹریڈ کرو گے کسی چھوٹے کوئن میں آپ کا جو پسندیدہ کوئن ہے اس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اوپر جو ہے وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئن سیلک کرنے میں یہاں پر ایک کوئن سیلک کرنے والا بہت ہی پیارا کوئن ہے یہاں پر وہ سیلک کروں کوئی بھی کوئن سیلک کر لو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا پر محمد دیتا ہے سٹیبل تھوڑا سا ٹھیک ہے جو اتنا زیادہ اوپر بھی نہ چاہیے جو اتنا زیادہ مزد doctor امی ناک 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 صول کے خلال دے کہا ہے کیا ایک سات دن بھی ہے تیس دن کو بھی ہے ایک سو اسی دن کو بھی ہے لیکن ہم نے آر کو ناک ناک کہ خود بخود رج réal رہی کسٹمائز کرنا جب کو کسٹمائز کرنا اب کنقم Looksぁ to men کو کو بتا دے تو تیس دن کے لیے یہاں پر ایک صورت x ذہن رکھنے ک��ب کے ساتھ میں کھنی کبھی پرائیس عنہ سے آہ مشاہ میں کھنے کے ان کےпités کو معلوم کروں کو صورت میں مہنے میں کم سے کم لو�면했نا لگایا اس نے آپ یہاں پر دیکھ سکتے کم سے کم لو WHO ، دیکھ سکتے قل morrow 1.7 90 لگائی گا اور کہا جا ہاں تک کہا ہے اس نے Gohan 3.31 کی لگائی ہے تین ڈالر 31 سنڈ کی یہ پرائس لگائی ہے اب ہم نے یہ پرائس یاد رکھنی ہے کیوں کہ یہ ہم آگے یوز کارنے والے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم کریں گے بھائی ہم نے جانا ہے آتو میں نہیں رکھنا ہم نے اس کو کر دیا یہاں پر ہم نے اس کو نہیں لگا نا ہم کیا لگا ہمم منول کریں گے کیسے کریں گے منول کرنے کیلئے ہم یہاں پر منول پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ کے پاس جو ہے نیچے دیکھیں دو چیزیں آتی ہے ایک ہے لو پرائس اور ایک ہے اپر پرائس یہ یہاں پر دیکھیں لو پرائس کونسی ہے لو پرائس ہے کہ آپ سب سے کم پرائس رکھتے ہو کہ یہ کوئن اگر اس پرائس سے نیچے گیا جیسے کہ ابھی یہ LDO کوئن جو ہے 2.54 پر چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئن جو ہے یہ 1.50 سے نیچے جائے تو میری ٹریڈ یہاں پر بائی نہ ہو ٹھیک ہے بائی نہیں ہو اور اپر پرائس یعنی کہ ہائی پرائس کونسی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئن 4.50 پر چلا جائے یعنی کہ 4.50 سے اوپر چلا جائے تو میری یہاں پر بائی نہ ہو اور سیلنگ بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایک پرائس کے رینج کے اندر اندر جیسے کہ میں یہاں پر 1.50 سے اوپر اوپر بائی بھی کروں گا اور 5.50 کے اندر اندر سیل آؤٹ بھی کروں گا یا پھر 4.50 کے اندر اندر سیل آؤٹ کروں گا یعنی کہ 1.50 سے نیچے آئے گی تب میری بائنگ بھی نہیں ہوگی اور 3.40 ہوگی تو اس سے اوپر چلی جائے گی تو وہاں پر میری سیلنگ بھی نہیں ہوگی یعنی کہ میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے لیکن آپ کلک کرنے سے پہلے آپ کو کہے گا کہ بھائی پہلے سٹیٹیجی کو سائن کرو تو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہو ایک آپ کا آئیکن بنا ہوا ہے سائن کا ٹھیک ہے سائن ڈسکلیمر کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سائن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا کوئی بھی پڑھتا ویسے نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس ڈوٹ پر اس ڈوٹ کے اوپر ایک منٹ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں جیسے کہ ہم یہاں پر اس ڈوٹ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا اینیبل ہو جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کنفرم پر کلک کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے اب کنفرم کے اوپر سیکسس ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب کرنا یہ ہے میرے بھائی بی اے جو اوپر والی پرائس ہے نا اب آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم لو پرائس کیا رکھیں لو پرائس کیا رکھیں ہم سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کم سے کم کتنا جانے والا ہے تو ہم چلے مان کے چلتے ہیں کہ یہ آپ تیس دن کے لیے یہ پلان چوز کر رہے ہیں بیسکلی یہاں پر آپ کو خود انڈ کرنا ہوگا پرائس ہی بُورڈ کو جو نا اینڈ کرنا ہوگا یعنی کہ خود بخود کاٹنا ہوگا یہاں پر تو تھا ہمارے پاس یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس پہلے تھا que安س دینEh lohاضر جو نا یہ ختم ہوجاؤے اس دن کے بعد یہ بورڈ کام نہ کرے تیس د پر mesma دن اور ایس و ایسا دن کے اندر کام نہ کرے اور ایک سو اسی دن کے بعد یہ کریں ٹھیک ہے یہ یہاں پ اتہال لیکن ہمارے پاس MEANUEL میں ایسا کوئی بھی ایسا 하면ی کہ آپ کے پاس ایسا کوئی option نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تو ہم جتنا مرضی دیر لگائیں اس کا کوئی issue نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اب ہم نے یہاں پر price لگانی ہے اب ہم کیا لگائیں یہ confusion ہے ہمارے پاس کیا لگانی اور upper price کیا لگانی ہے تو اب کم سے کم کیا لگاؤں کہ بھئی یہاں پہ 30 دن چلے مان کے لئے چلتے ہیں کہ ہم نے 30 دن تک ہی کر رہے تو ہم کم سے کم کیا price لگائیں کہ کم سے کم کتنا جا جا سکتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کتنا جا سکتے کیا لگے تو ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی ہم کریں گے یہاں پر آٹو پر کلک آٹو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھئے میں نے بتایا تھا نا آپ کو ایک یہ پرائس ہے یہ کون سی پرائس ہے بھائی لو پرائس اس کی کم تیس دن کے اندر سب سے لو گیا ہے یہ ون پائنٹ سیونٹی نائن پر ٹھیک ہے ایک ڈالر اور اناسی سینڈ تک یہ لو گیا ہے سب سے کم پرائس کی یہ تھی اور سب سے اوپر پرائس کونسی تھی سب سے اوپر یہاں پر یہ گیا ہے کہ تین اشارہ 31 سینڈ تک یہ یہاں پر گیا ہے ٹھیک ہے تین ڈالر اور 31 سینڈ تک یہ اوپر گیا ہے یعنی کہ اس نے ہائی مار رہا ہے اپنا تو ہم نے یہ دیکھا تو ہم کیا کریں گے اب ہاں ہاں آ جائیں گے gagner پر ٹھیک ہے ہم یہاں پر دیکھ سکھتے ہیں and again. ہم یہاں پرшиеما پر کریں گیں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر لکھتے ہیں بھئی آہ فور اگزمبل ون پائنٹ فیفٹی ٹھیک ہے یہ ہماری کم سے کم پرائس ہوگی اب یہ جو میں نے پرائس لکھی ہے یہ والی میں نے پرائس لکھی ہے جب بھی یہ کوئن ابھی اس کوئن کی قیمت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اب اس کی کوئن کی قیمت اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایرو لگا دیا دو ایرو لگا دیا دیکھ سکتے ہیں اس کوئن کی قیمت ہے 2.53 سنٹ ہے یعنی کہ دو ڈالر اور 53 سنٹ اس کی ابھی کی پرائس ہے لیکن میں نے یہاں پر کہا میں نے کیا کہا یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ 1.550 کی جو پرائس ہے اس سے نیچے آ گیا تو میرا جو آٹو بوٹ ہے نا وہ کام کرنا بند کرے یہاں سے نیچے کوئی بھی بائنگ نہ کرے اوڈر کوئی بھی نہ کرے ٹھیک ہے اس سے نیچے جائے تو کوئی بھی بائنگ کا اوڈر نہ لگائے اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اپر ٹھیک ہے یہاں پر جو اپر پرائس ہے یعنی کہ ہائیس پرائس جو ہے اب ہم یہاں کیا لکھیں گے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں چلے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ 4.20 ٹھیک ہے 4.20 یہاں پر ہم نے اس کی رینج سیلیک کر دی اب یہ کیا ہوگا کہ اب یہاں پر یہ جو پرائس ہے نا اس پرائس سے جب بھی پرائس اوپر جائے گی اس سے بھی اس کوئن کی پرائس اس کوئن 4.20 سے اوپر چلی جائے گی نا جب بھی تو یہ بائی بھی نہیں کرے گا اور سیل بھی نہیں کرے گا وہاں سے اوپر سے نہ بائنگ کرے گا نہ سیل کرے گا ٹھیک ہے اور جہاں سے اس کی low price اتنی 1.50 سے نیچے جائے گی نہ بائے کرے گا نہ سیل کرے گا اب ایک question ذہن میں ہوگا کہ یار shadow بھئی اگر 1.50 سے اگر اس نے بائے کر لیا ایک کوئن 1.50 کے اوپر سے اس نے بائے کیا یعنی کہ 2.3 پر اس نے 30 پر اس نے بائے کیا ایک کوئن اور اچانک LDO کی جو قیمت ہے وہ وہاں سے اوپر نہ جا کے نیچے چلی گئی تو نیچے چلی گئی تو ہمارے اس کوئن کا کیا ہوگا loss ہوگا یا profit ہوگا کیا ہوگا ہمارا ہم loss میں تو نہیں جائیں گے نہیں بھائی جب بھی یہ یہاں سے 1.50 سے اوپر جائے گی اور آپ آپ کے boat نے 2.30 پر جو بائے کیا تھا ٹھیک ہے 2.30 پر بائے کیا تھا وہ وہاں سے wait کرے گا اس کو sell out نہیں کرے گا wait کہاں تک کرے گا جب اس کی price اوپر جا کے آپ کو profit ہوگا نہ تب ہی یہ sell کرے گا ورنہ یہ sell نہیں کرے گا آپ کے coins آپ کے باس پڑے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ والی price اس price کے 4.20 کو یہ crash جب کرے گا تو تب بھی آپ کی buying بھی نہیں ہوگی اور selling بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ کے 1.50 کے اور 4.20 کے اندر اندر buy بھی کرے گا sell بھی کرے گا یہ آپ کی ایک کمرہ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے نہ یہاں سے price بائر جائے گی تو buy کرے گا نہ نیچے جائے گی تو buy کرے گا ٹھیک ہے اسی price کے اندر اندر یہ آپ کا buy بھی کرے گا sell بھی کرے گا اب نیچے والا آ جاتے ہیں arithmetic ایک چیز ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں arithmetic ایک لکھا ہوا arithmetic اور ہم اس کو click کرتے ہیں تو آپ کا ایک یہاں پر geometric ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر geometric ہے percentage میں بتاتے ہیں آپ نے کتنی trades یہاں پر ہم ایک بات کر لیتے ہیں grid کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پر grid ہے تو یہاں پر کم سے کم کتنی grids لگا سکتے ہو دو grids اور زیادہ زیادہ کتنی grids ہیں 1500 grids یعنی کہ آپ اور اور جو ہے یہ تو دو لگا سکتے ہو یہاں پر دو اور کر دے ٹھیک ہے کیا تو آپ 10 لگا سکتے ہو یا تو آپ ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیٹھ سے ڈڈھے ڈیڑھ ڈے ڈھے ڈیڑھ سو سے اوپر نہیں لگا سکتے آپ بھی نہیں لگا سکتے دوسزوں بھی نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اگر جیومیٹرک کیا ہے نا جیومیٹرک آپ نے کیا تو ٹھیک ہے یا ہاں پر ہم ارتمیٹک کر دیتے پر مرنے کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں کیا ارتمیٹک کرنے کے بعد آپ کو ایک پرسنٹیج بتائے گا وہ کون سے پرسنٹیج بتائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس 읽 و کون کو کم سے کم 10 یا پھر کم سے کم 5 ٹھیک ہے آپ یہاں پر ایک چیز دیکھئے میں دس لکھتا ہوں centres لکھتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں اس کی کی پرائس اتنی ہے کہ کم سے کم آپ اتنے پرائس یعنی کہ لگ بگ دو سو ڈالر تک یہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہو دو سو ڈالر سے کم ہوگا تو آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم دل وہ کر دیتے ہیں پانچ کر دیتے ہیں پانچ پر یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو یہاں پر آگے ایک سو چار ڈالر ایک سو پانچ ڈالر کے آس پاس آپ انویس کرو گے اگر اس سے کم کوئن ہوں گے آپ کے پاس یا پہ یو ایس ڈی ٹی ڈالر ہوں گے تو آپ نہیں کر سکتے ہو تو ہم کہتے ہیں چلو یا دو کر دیتے ہیں دو کرو گے تو چوون آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پر چوون لکھا ہوا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے بھائی آپ نے دس لگانے کم سے کم دس ٹریڈ ہی لگانی ہے اب گریڈ کا مطلب ہے ٹریڈ تھی کہ آپ کتنی ٹریڈ لگا ہوگے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر دس ٹریڈ لگا لی ہیں آپ نے اپنے دس یہاں پر لکھ دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر دیکھتا ہے 6.66 اور یہاں پر سیونٹین پوائنٹ سیونٹی ایٹ اب اس کا کیا مطلب ہے اب اس کا مطلب ہے کہ جب بھی پرائیس جو ہے نا چھے پرسنٹ سے لے کے سترہ پرسنٹ کے نیچے جائے گی نا نیچے جائے گی تو وہ بائی کرے گا اور جہاں سے بائی کیا ہوا ہے وہاں سے چھے پرسنٹ یا پھر سترہ پرسنٹ اوپر جائے گی مطلب کہ چھے پرسنٹ کا پروفیٹ سترہ پرسنٹ کا پروفیٹ ان دونوں کے درمیان کہیں بھی آپ کی پرائیس چلی گئی مطلب اوپر تو پروفیٹ لے گا اور وہاں سے اگر نیچے گئی پرائیس نیچے گئی تو آپ کا کیا کرے گا یہ بائی کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کوئن بائی کیا ہے اس نے میں آپ کو یہ بتا دیں تو کہ یہ اس نے ایک کوئن ٹو پائنٹ فیفٹی ٹو پہ بائی کیا اب اس کی چھے پرسنٹ نیچے اور پرائیس گئی ٹھیک ہے اس کی چھے پرسنٹ نیچے اور پرائیس گئی یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹو پائنٹ ٹونٹی پہ چلی گئی تو وہ ایک اور آرڈر بائی کر لے گا اور جیسے جیسے نیچے جاتا رہے گا وہ آرڈر بائی کرتا کرے گا اب یہاں سے جہاں جہاں سے بائے کرے گا وہاں وہاں سے یہ ایک سیل کا لیمٹ لگا دے گا سیلنگ کی لیمٹ لگائے گا جیسے کہ فسٹ آرڈر اس نے یہاں پر بائے کیا تھا کتنے پر بائی کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ آرڈر چلے سپوز کر لیں کہ 2.52 پر اس نے بائی کیا تھا تو یہ 6% لے کے 17% کے اوپر جہاں پر بھی اس کو اچھا لگے کہ وہاں پر ایک لیمٹ لگائے گا کہ بھائی اتنا پروفیٹ ہے تو یہاں پر اس کی ایک لیمٹ لگا کے وہ کہے گا کہ یہاں پر سیل آؤٹ ہونا چاہیے تو سیل آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ کو پروفیٹ آ جائے گا وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ لے سکتے ہیں تو یہ دس ٹریڈ دن میں جو ہے نا دس ٹریڈیں آپ کی لگاتا رہے گا آپ نے کام ہی نہیں کرنا یہ لگائے گا نکالے گا لگائے گا نکالے گا آپ کو آٹومیٹک جو ہے نا پروفیٹ ہوتا رہے گا آپ کا کوئی سی نہیں ہے یہاں پر آپ نے دس لکھا آپ کے پاس کتنے ڈالر ہونے چاہیے دس گریٹ کے لیے ال ڈیو کوئن کے اندر کسی بھی کوئن کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقہ یہاں کا ال ڈیو نہ بھی لکھے آپ ٹھیک ہے کوئی اور کوئن بھی لے لیں گے نا تو آپ کا جو ہے نا یہاں پر پرائس ڈیفرنٹ آئیے تو آپ کے پاس کم سے کم آپ میں کہتا ہوں کہ دس ٹریڈیں آٹو بوٹ کے اندر لگا کے رکھ لو ایک مہینہ دیکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک مہینہ اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے ایک مہینے کے بعد دو سو ڈالر آپ نے لگایا نا تو پچاس ساٹھ ستر اسی ڈالر جو ہے نا اسے زیادہ بھی آپ کما سکتی ہو میرے بھائی آسان بلکل ایزی کما سکتی ہو یہ بوٹ آپ کو دو ڈالر ایک ڈالر ڈیٹ ڈالر ٹھیک ہے پچاس سنٹ ڈیلی کماتا دے گا کما کے دے گا آپ نے لگا کے چھوڑ دیا آپ یہ سمجھنے کہ آپ نے ایک نوکر بائی کر دی ہے جو بائی نینس کا نوکر ہے وہ ہے آپ کو جو ہے نا لگا کے اس کو کام پہ لگا دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کام پہ لگا دیا یہ آپ کو کماتا دے گا کما کے دے گا بائی بھی خود کرے گا یہاں سے جو ہے نا اس پرائس کے رینج کے اندر یہ جو پرائس ہے اس کے رینج کے اندر بائی بھی کرے گا سل بھی کرے گا تو آپ نے کی کرنا ہے کہ ہفتے کے بعد آکے چیک کر لینا ہے کہ بھائی یہ پرائیس جو ہے ڈیو کی ہے جو جو بھی کوئن ہے اس کی اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے نیچے گئی ہے تو اس کو کینسل کر کے اور بھی لگا سکتے ہو ادروائی چھوڑ سکتے ہو اور یہ آپ کا کرتا رہے گا اب اس کا بینس جو ہے آپ کا کہاں پر آئے گا آپ کا سپورٹ ریڈنگ کے اندر ہی آپ کا بینس ایڈ ہوتا رہے گا آپ کو پروفٹ ہوتا رہے گا مائنس میں نہیں ہوگا جب بھی پرائیس کسی بھی کوئن کی نیچے جاتی ہے تو کوئن کی قیمت کم ہوتی ہے آپ کے ڈالر جو ہے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر کم شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس کی پرائیس بڑھتی ہے کوئن کی تو آپ کی ڈالر بھی بڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھا کر رہے ہیں کہ سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کو لوس ہو رہا ہے لوس نہیں ہو رہا ہول کر کے رکھیں جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ لوس ہو رہا لوس نہیں ہو رہا ہوتا وہ آپ کے ڈالر کم ہوتی ہے اس لئے کہ آپ کے کوئن کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ کے ڈالر کم دکھائی دیتے ہیں جب بھی اس کوئن کی قیمت بڑھ جائے گے تو آپ کے ڈالر آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے آپ پروفٹ میں جانے سٹارٹ ہو جاؤ گے امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اگر آپ کے ساتھ سکیم ہوا ہے تو بھائی اوپر والی ویڈیو دیکھنا آپ نے جب ڈالر بھائی کیا تو سکیم ہوا تو اوپر والی ویڈیو دیکھو ادر دن دیٹ نیچے والی ویڈیو لازمی دیکھو آپ کو زبردست نولیج ملے گئے میں ملتا ہوں آپ سے نیچے والی ویڈیو میں تب تک اپنے خیار رکھئے اپنے دوستوں کا خیار رکھئے خدا حافظ and always stay created